ہیلو ناظرین اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایس ایم سی اردو ناظرین پاک آرمی ملٹری ایوییشن کے سکوڈرن فائف کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ وی لیو نو مین بہائنڈ یعنی ہم کسی فرد کو پیچھے نہیں چھوڑتے ان جامباز ہیروز سے پوری قوم واقف ہے یہ وہ ہیروز ہیں جو دنیا کے سب سے خطرناک پہاڑوں میں ہیلیکاپٹرز اڑاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ہیروز سے متعلق کچھ ایسے حقائق بتاؤں گی جن کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں ناظرین آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسے پاک فوج کے کراکرم کی سکوڈرن فائف کے یہ جانباز ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ علی صدپارہ کی ٹیم کو تلاش کرنے والے ہیروز بھی یہی جانباز ہیں علی صدپارہ کی تلاش کے مشن میں یہ لوگ ایسے سردھڑ کی بازی لگا رہے ہیں کہ کیٹو بھی ان کی جوان مردی پر رشت کرنے پر مجبور ہے ناظرین پاکستان ملٹری ایوییشن کے سکوڈرن فائف کے جانباز پائلٹس کا گھر سکردو کو کہا جاتا ہے سیاچین کے محاص تک سامان کی ترسیل ہو یا کارگل کی اونچی پہاڑیوں پر پاک فوج کے جوانوں کی معاونت کا معاملہ ہو بیرون ملک سے آئے کسی کو پہما کو ریسکیو کرنا ہو یا کیٹو کی قاتل ہواوں کو مات دینی ہو یہی جانباز اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ناظرین پاکستان کے نامور کو پہما محمد علی صدپارہ جب پچھلے دنوں کیٹو پر لا پتا ہوئے تو سکوڈرن فائف کے پائلٹس فوراں حرکت میں آگئے ان شاہینوں کو اطلاع دی گئی تھی کہ پاکستان کا ایک ہیرو کیٹو پر مشکل میں ہے تو یہ اپنے ہیلیکاپٹرز لے کر فوراں بیس کیمپ پہ جا پہنچے یہ پائلٹس لاما اور ہیپ ہیلیکاپٹر اڑاتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کو پہاڑوں میں اڑانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے ان ہیلیکاپٹرز کو بنانے والی کمپنی یہ تنبیل کرتی ہے کہ اس مشین کو چار ہزار آٹھ سو میٹر سے اوپر اڑانا خطرناک ہے ایسا کرنے سے ہیلیکاپٹر کو حادثہ پیش آ سکتا ہے لیکن ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ علی صدپارہ کے لیے کیے جانے والے ریسکیو آپریشن کے پہلے دن ہمارے یہ جانباز ان ہیلیکاپٹرز کو سات ہزار میٹر کی بلندی تک لے گئے جو کہ یقیناً کسی کارنامے سے کم نہ تھا یہ اس قدر خطرناک تھا کہ دنیا اسے سوسائیڈ مشن پکار رہی تھی یہ پائلٹس سب کچھ جانتے بوجھتے اپنی جان اپنے قومی ہیرو کو بچانے کے لیے خطرے میں ڈال رہے تھے پہلے دن کی ناکامی کے بعد دوسرے دن ان پائلٹس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہیلیکاپٹرز کو مزید خطرناک حد تک اوپر لے جایا جائے ناظرین آپ تصور کیجئے کہ کیٹو کا منفی ستر ڈگری درجہ حرارت اور ڈیڑھ سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں میں سکوڈرن فائف کے شاہین اپنے ہیلیکاپٹر اٹھ اٹھتر سو میٹر کی بلندی تک لے گئے پوری دنیا یہ کارنامہ دیکھ کر حق کا بککہ رہ گئی تاریخ میں پہلے کبھی کوئی پائلٹ اس ہیلیکاپٹر کو اس حد تک خطرناک اونچائی پر نہیں لے کر گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علی صدپارہ کو تلاش کرنے کے لیے پاکستان ملٹری ایوییشن کے ان پائلٹس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا ناظرین یہ بھی ایک مصدقہ خبر ہے کہ یہ جامباز پہلے دن آپریشن اختتام کو پہنچا تو کیٹو سے واپس نہیں آ رہے تھے ہائی کمان نے زبردستی انہیں سکردو واپس بلایا ان کے جذبے کا یہ عالم تھا کہ اگلے ہی دن فجر کے وقت یہ لوگ واپس اپنے اپنے ہیلیکاپٹرز میں موجود تھے اور سورج نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ دوبارہ کیٹو پر جا کر علی صدپارہ کو تلاش کر سکیں ناظرین علی صدپارہ کی تلاش کا آپریشن تو ابھی جاری ہے لیکن دنیا ان جانبازوں کی بہادری سے بھی واقف ہو چکی ہے نہ جانے کتنی ہی جانے یہ پائلٹس آج تک بچا چکے ہیں ان کا ذکر آپ کو کسی ٹی وی چینل پر نہیں ملے گا کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دوسرے انسانوں کی جانے بچانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں ناظرین جب پاکستان اور بھارت کی کارگل میں جنگ چھڑی تو یہی وہ سکوڈرن تھی جس نے پاک فوج کو کارگل کے اگلے مرچوں تک رسد پہنچائی کارگل کی اونچی چوٹیاں جہاں کسی انسان کا جانا انتہائی مشکل ہے وہاں جان پر کھیل کر یہ جانباز نہ صرف پہنچے بلکہ کارگل کے پورے علاقے پر چکر کاٹتے ہوئے بھارتی فوج کی لوکیشن معلوم کرتے اور توپ خانے کو اطلاع کرتے ناظرین جہاں تک علی صدپارہ کے ریسکیو مشن کا تعلق ہے تو یقیناً سب جاننا چاہتے ہیں کہ اب آگے کیا ہوگا کے ٹو پر مہم جوئی کے لیے آئی نیپال کی مشہور کمپنی سیون سمٹ کے ٹو بیس کیمپ سے واپس سکردو روانہ ہو چکی ہے لیکن پاکستانی ٹور آپریٹر جیزمین ٹورز کی ٹیم لاپتہ کو پہماوں کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین ایک اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا لاپتہ کو پہما زندہ ہیں اس سوال کا جواب ایک کو پہما عمران حیدر کچھ اس طرح سے دیتے ہیں کہ نفسیات دانوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے میں انسان بنیادی طور پر جذباتی ہے اور ابتدا میں وہ حالت انکار یعنی سٹیٹ آف ڈینائل کا شکار لازمی ہوتا ہے عام پاکستانیوں کے ذہن کے مطابق علی صدپارہ اور ان کی ٹیم موجزاتی طور پر ڈیتھ زون پر آئیس کیوز بنا کر رہ رہی ہے اور ریسکیو ٹیمز کی منتظر ہے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو تو خواب میں بھی علی صدپارہ نظر آ چکے ہیں کچھ نے روحانی عالم سے حساب کروایا ہے جس کے مطابق تاحال تینوں لاپتہ کو پہما ابھی زندہ ہیں لیکن ناظرین بدقسمتی سے ان تمام باتوں کے امکانات بہت کم ہیں اگر ہم اس معاملے کو ایک پاکستانی کیٹوئزم ایڈونچر اور کلائمبنگ کمیونٹی کے کسی بھی دو آموز کھلاڑی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں اب چھے فروری کو ساجد صدپارہ نے کیمپ تھری سے نیچے کی طرف اترنا شروع کر دیا تھا تو انہیں تب ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس بوٹل نیک سیکشن پر موجود لاپتہ افراد اب زندہ نہیں رہے پانچ فروری کی صبح دس بجے کے قریب بیاسی سو میٹر یعنی ڈیتھ زون میں آخری بار دیکھی گئی علی صدپارہ کی ٹیم ایوالانچ میں اتنی بلندی پر اگر قدرتی حادثے کا شکار ہو کر لڑک گئی تھی تو زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے اور اگر سمٹ کر کے واپسی پر شام کے وقت حادثے کا شکار ہوئی تھی تو زیادہ سے زیادہ چھے فروری کی صبح تک زندہ رہ سکتی تھی یہ باتیں کو پہمائی کے کھلاڑیوں کو بنیادی تربیت سے پہلے سبق میں ہی بتا دی جاتی ہیں کہ پہاڑ پر قدرتی آفات اور حادثے ہوتے رہتے ہیں اس لیے زیادہ امکانات یہی ہیں کہ علی صدپارہ اور ان کے ساتھیوں کی کے ٹو کے ڈیتھ زون میں ڈیتھ ہو چکی ہے اور اب صرف ان کی ڈیٹ بوڈیز کی تلاش جاری ہے یہ بات ساجد صدپارہ نے چھے فروری کی شام کو میڈیا پر کہہ دی تھی لیکن اس وقت لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ساجد صدپارہ ٹرومٹائزڈ ہیں اس لیے وہ یہ بیان دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ چونکہ بے شک ساجد اپنے باپ کی جدائی کے صدمے سے دو چار ہیں تاہم وہ درست کہہ رہے تھے کہ ڈیٹ بوڈیز تلاش کرنے کی کوشش ہونی چاہیے ناظرین ساجد صدپارہ کی رگوں میں علی صدپارہ کا ہی خون دوڑا ہا ہے جب ہی وہ اپنے ہوش و حواس پر کابو رکھ کر کیمپ تھری سے سیدھا بیس کیمپ تک بغیر کسی مدد کے اتر آئے یہ اس کے عزم و حمد کی ایک الگ داستان ہے جو کوپ اہمائی کی تاریخ کا لازوال حصہ بن چکی ہے ناظرین یہاں آپ کو ایک اور افواہ کے بارے میں بتاتے چلیں کہ چودہ فروری شام سے سوشل میڈیا پر علی صدپارہ کی کچھ تصاویر بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی تھی جن میں انہیں آرمی نوجوانوں کے جھرمٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اور کہا جا رہا تھا کہ علی صدپارہ زندہ سلامت لوٹ چکے ہیں اور یہ ان کے ریسکیو کے بعد کی تصاویر ہیں تاہم ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بدقسمتی سے یہ ایک افواہ ہے اور یہ تصاویر اگست کے مہینے میں لی گئی تھی علی صدپارہ کے بیٹے نے بھی اس بات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ریسکیو مشن ابھی بھی جاری ہے اور یہ تصاویر پرانی ہے ناظرین ہم سب کی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اگر علی صدپارہ زندہ ہیں تو اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور اگر وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں تو اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے آمین ناظرین اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایس ایم سی اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیا آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے اللہ حافظ تاکہ ہمارے چینل اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے موسیقی 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 موسیقی